میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں انتہائی کبھ کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یو این یو این او میں انسانی حقوق کی کمیٹی ہے آٹھ مسلم ممالک اس کے رکن ہیں آٹھ مسلم ممالک آٹھ مسلم ممالک میں اس خون ریزی انسانی حقوق کا قتل عام اس پر اگر ووٹ دیا ہے تو صرف پانچ ممالک نے دیا ہے تین ممالک غیر حاضر رہے ہیں جس میں میرا ملک بھی ہے ایسے قرب کے وقت میں میری خاموشی کو کیا تصور کیا جائے گا اسلامی جمہوری پاکستان کی تشخص کا کیا بنے گا جب ہم مظلوموں کے حق میں بات کرتے ہیں تو شامی مسلمان مظلوم کے حق میں ہماری پوزیشن کیا بن جائے گی اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہم نے اس قسم کا بزدلانہ موقع سے اختیار کیا ہے یہ ان لوگوں کو کیا پہنچائے گا جو نعرے لگاتے ہیں جندی پاکستان جندی پاکستان پاکستان کا فوجی کدھر ہے ہماری مدد کو آئے جس طرف کے بچے نوجوان اور عورتیں باہر نکل کر پاکستانی فوج کو بناتی ہیں مدد کے لیے پکارتی ہیں آج اس پاکستان کا جواب ان کو یہ ملا ہے کہ عالمی ادارے کی انسانی حقوق میں پاکستان ان کے حق میں ووٹ نہیں دے سکتا اس کے کرپ پر اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں وزیر خاندہ تصریف فرما ہے اس کا نوٹس لینا چاہتی ہے کس نے یہ حرکت کی ہے وہاں ہمارا نمائندہ کون تھا فارن آفس نے کیا ان کو ہدایات دی ہیں ہم اس کا مواخضہ کرنا چاہتے ہیں پارلمنٹ اس کا مواخضہ کرنا چاہتی ہے ہم اتنے گئر گزرے لوگ آگئے ہیں کہ ہم دنیا میں ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں جناب سپیکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں میرا نام رکھا ہے شہداء تکون شہداء على الناس تم وہ امت ہو جو ساری انسانیت پر گواہ رہو گے شہداء کے معنی ہے شہداء جمع ہے شاہد کی اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو اور گواہ اسے کہتے ہیں کہ جو شخص جو چیز اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے زبان سے اسی طرح بیان کرے اگر میں ظلم کو دیکھ رہا ہوں کرب کو مخصوص کر رہا ہوں اور زبان سے اس کا اظہار نہیں کر رہا میں تو اللہ کی اس کتاب کو اور مجھے جو اس نے خطاب دیا ہے اس کو جھٹلا رہا ہوں کہاں گیا میرا وہ حق اس امت مرحومہ کو اس امت مسلمہ کو ہوا سمااکم المسلمین ملت ابیكم ابراہیم ہوا سمااکم المسلمین ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان کا خطاب دیا من قبل و فی هذا اس سے قبل جو امت گذری ہیں اس نے بھی ہمارا نام مسلمان تھا اور آج بھی ہمارا نام مسلمان ہے لیکون الرسول علیکم شہیدہ تاکہ پیغمبر تم پر گواہ رہے وَتَكُونُ شُهَدَاءِ عَلَى النَّاسَ اور تم پوری انسانیت پر گواہ رہو اتنے بڑا مقام اس امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے آج ہم کہاں گر گئے ہیں اس مقام سے جہاں ہم دنیا میں کسی فورم پر حق نہیں کہہ سکتے اتنے تو کہہ سکتے ہیں کہ ظلم ہے رات ہے تو رات کہو اس کو دن ہے تو جرت سے اس کو کہو کہ یہ دن ہے اب اگر مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ دن دہاڑے میں کہوں کہ رات ہے اور رات ہو تو میں اس کو دن کہوں میں امریکہ پر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں یورپ پر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں دنیا کی تمام عالمی قوتوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اللہ نے مجھے گواہ بنا کر پیدا کیا ہے اور میں اس صورتحال میں آپ کے ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھوں اور اس کو ظلم نہ کہوں تو میں مسلمان کہلانے کا مصحف نہیں